اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین بندی سنچے وزیراعظم سے ایک روپے تک نہیں لاسکے وزیراعظم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا دیں گے یہاں حد کرگہ مزدوروں کے روزکار کے لیے تین سو اکھتر کروڑ واجبات ہیں یہ ریاستی حکمت خانون کی پابند نہیں لیکن ہینڈلوم ورکرز کو سامان بیچنے کی اجازت نہیں سرسلہ ظلے ہیڈکوٹر جاتے ہوئے کیسی آر بوینپلی منڈل ویکٹروپلی کے راجعہ ہوتل میں رکے انہوں نے ہوتل میں مرچی کھائی اور چائے پی اس موقع پر شاقین نے کیسی آر کے ساتھ پوٹو اور سیلفی لینے کا مخابلہ کیا بعد میں کیسی آر کے ساتھ وہاں پر اخواتی نے پھولوں سے ان کا استقبال کیا راجعظبہ ممبران وعور راجعہ رویچندر بیارس خمام لوگ سبا حلقے کے امیدوار نامنا گشورو پارٹی کے ذلے صدر ایمیل سی تاتا مدھو سابق ایمیل سندرا ونکٹ ویریا کونڈا بالا کٹش پر روز اٹھ بی چیرمن لنگلا کامل رال ساویہ خدی سی بی چیرمن کورالا کونہ اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی اور خطاب کیا بھارت ریسٹر سمیتی کے کارگزار صدر کیٹیانی کریم نگر پارلیمنٹ کے تحت حضور آباد میں مناخدہ روچوں میں شرکت کی کیٹیانی کہہ کے کسی آر کے حکمرانے کے دس سال ہوئے بی جی بی کے دس سال کا زہر جھوٹوں کی ایک سو پچاس دن کی حکمرانی کانگریس کی حکمت کریم نگر میں ان تینوں جماعتوں کے درمیان مخابلہ چاری ہے گناورم پراجا گلم سبحہ میں جی ڈی پی لیڈر چندر باونائیڈو نے کہا ہے کہ بھگوان ورن نے مئی کے مہینے میں بھی ہم پر رحم کیا کوئی شک نہیں جیت ہماری ہے تلگو دیشم جنہ سینہ اور بی جی پی کے کارکن اتحاد کی جیت کے لیے عبارش یا چمک کا کام کر رہے بھگوان ورن آپ کے عظم سے ڈرھتے ہیں جیتنے کے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں آپ کو اپنی دل میں رکھوں گا انتخابی مہین کا آخری دن رہا پیر کے دن الیکشن ہے پراجا گلم کی ست یاسفی اسمبلی یہاں منقب کی گئی یہاں ہر جگہ ایک ہی سطح کا ردعمل ہے پولنگ کے دن مزید حجوش و خروش کا مظاہرہ کیا جائے وہ ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ پانچ سال کی حکمرانی کہ دوران عوام کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا جگن رڈی کے پانچ سالہ دور حکومت میں لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اخراجات بڑھ گئے اور میار زندگی بگڑ گیا کوٹامی کے امیلے عبارتی گنٹو شنکر کی اہلیہ سواتی شنکر نے انڈی اے کی حمایت کرنے اور ترقیقہ خیر مقدم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے پراجا گلم بابو سپر سکس مہیم حصہ لیا جس کا ہے تمام ایمبر بھاکر راو وی ایس گری کے بعدی راجو گرراسہ سوریش اور کوراڈا ونکٹرون نے کیا تیرہ مائی دوہزار چوبیس کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں الیکشن کو ایک فسٹیول کی طرح منائیں ساؤت زون ڈی سی پی سنیہا مہرہ آئی پی ایس نے یہ بات کہی سب کو نمسکار اور آدب ساؤت زون میں رہنے والی سب ہی پبلک سے یہی گزارش ہے کہ آنے والی تیرہ تاریخ کو الکل بھاری ماترہ میں آکے چاہے مہیرہ ہو چاہے پروچ ہو وہ ضرور اپنا ووٹ ڈالے اور جو ہماری ڈیموکریسی ہے جس میں ووٹ ڈالنا اور الیکشن ایک بہت ہی خاص مدہ ہے جس سے ہماری نیتا چنے جاتے ہیں اور وہ نیتا ہی آگے ہمارے لئے کام کرتے ہیں اس میں ووٹ ڈالنا ہمارا ایک حق ہے اور ہماری ڈیوٹی بھی ہے سو تیرہ تاریخ کو ساؤت زون کی پوری جنتہ آکے بھاری ماترہ میں ووٹ ڈالیں اس کے علاوہ جہاں تک پولیس سیکیورٹی اور پولیس سرکشہ اور پولیس کے دوارہ جو بندوبست کا دشہ ہے اس میں ہر پولنگ بوت میں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ رہے گا کوئی پولیس پرسن یونیفورم پولیس پرسن ڈیوٹی پہ رہے گا اور جو بھی ایسے پولیس سٹیشن ہے جو پہلے سے ہی critical law and order کے point of view سے critical پہچان ان کو ملی ہے اس میں ایک سی اے پی ایف کا ہاف سیکشن رہے گا اور پورے ایریا میں ہماری ٹیمز چوبی سو گھنٹے پھرتی رہیں گی جو کی پولنگ شروع ہونے کے پہلے سے ان تک یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی پرسن کو جب وہ ووٹ دینے آ رہا ہے اس کو روکا نہ جائے کسی بھی طریقے کی غلط حرکت نہ ہو اور عام انتخابہ دوہزار چوبیس کے پیش نظر گجرات ایس اے پی ایٹی ایس ایس بی اور اتاپور پولیس عملے کے ساتھ اتاپور پولیس سٹیشن کے حدود میں یعنی اتاپور تیجسوینی نگر رامباغ اور این ایم گڑا میں روٹ مارچ کیا گیا وائیس شرمیلہ رڈی اے پیسیسی چیف اور کڑپا ایم پی امیدوان نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی واحد پارٹی ہے جو وام کے فلاہ و بہبود کیلئے مصرف عمل ہے ان دس سالوں میں تقسیم کا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا دس سال سے بی جے پی نے ریاست کا رخ مور دیا وائیس بی جے امہ نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو میرا سلام جو وائیس سار کی تعریف اور محبت کرتے ہیں کڑپا کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ وائیس سار کی بیٹی شرمیلہ ایم پی کے طور پر مقابلہ کر رہی ہیں آپ سے دعا ہے کہ وائیس سار کی بیٹی کو جیتا کر پارلیمنٹ میں بھیجیں مینو جے اممانو راجشہ کری ڈگار نے پریبنچے پریبنچے وار اندر کی راجشہ کری ڈگاری اپیمانو لکھو کڑپا لوگ سبا نیو جکور کے پردل اندر کی مینو جے سنو ایوالا ایوالا راجشہ کری ڈگار رو راجشہ کری ڈگار میری انتگانو پریبنچے رو اپیماننچے رو آئینو نیلویٹ کنہ رو ایوالا ادیوی دنگا شرمنا مکوڑا ایوالا بھی مدھو کچھ پارلیمنٹ میل بڑھن دی ایوالا آبیڈن آشی روز انچے مدھی پارلیمنٹ پامپا مانی آئینو لگا مکسے ہو جیسے اوکھا شمالکے مانی مینوال اندر نی پراتیس سنو سنیل جنپل نے الطاف بخاری جین آزاد سجاد لون سے اپنا موقف صافکنے کو کہا ہے ایک کیٹیو انٹرویو میں پی ایم موڈی کے بیان پر مسلمانوں کے عبادی میں تریالیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور ہندو عبادی میں ساتھ اشریعہ بیانسی فیصد کمی آئی ہے بی جے پی اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ انتخابات کے وقت ہندو مسلم مذہب میں نفرہ تقسیم اور پولارائزیشن پیدا کرنے کے لئے فرقہ وارانہ ریپورٹس کارڈر کھیل رہی ہے یہاں تک ایک کشمیری لیجر بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے جس نے جمع کشمی ریاست کو تباہ کیا اور آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا دیش کے پرائیم نیسٹر پرائیم نیسٹر آف انڈیا نرندر موڈی جی نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ بیان دیا ہے کہ انیس سو پچاس کے بعد مسلم سمودائے کی جو پوپولیشن ہے اس کا اضافہ 43% انکریز ہوا ہے اور یہاں تک کی ہندو پوپولیشن کا ڈکلائن جو ہے وہ 7.92 ہوا ہے اس پردھان منتری جی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پورے دیش میں نیراشہ ہے ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف سے چنابکوں کا محول ہے اور دوسری طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی اس ریپورٹ کے اوپر راجنیتی پولرائزیشن ہیٹڈ نفرت ہندو مسلم کے ووٹوں کو بٹوارہ اور ڈیوائن کرنے کے لیے مجھوہوں کو یہ ریپورٹ فیک ریپورٹ کے اوپر ڈیبیٹ شروع کر دی ہے اور پردھان منتری جی کے اس بیان نے تو آگ میں گھی کا کام کیا ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ انیس سو پچاس کے بعد مسلم آوادی جو ہے وہ 43% بڑی ہے اور ہندووں کی آوادی گھٹی ہے پردھان منتری جی یہ ہمارا ایک سیکلر ملک ہے ہمارے انڈین کاسٹیچوشن میں تمام مرضبوں کو برابر کے ادھیکار رائٹس دیے ہوئے ہیں لیکن میں اس بیان کے اوپر اپنے جمہو کشمیر کے کشمیری نیتاؤں کو غلام نبی آدم شہری سپلائی اور اپاشی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے پیش گوئی کی کہ ملک میں موڈ انڈین ناشنل جیولپمنٹ انکلیوزیو الائنس کے حق میں ہیں اور یہ مرکز میں اگلی حکومت بنائے گی جس میں راہل گاندھی اگلے وزیراعظم ہوں گے بشیرباق پریس کلاب میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلسٹ کے ذرہ احتمام میڈ ڈی پریس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ انتخابات کے پہلے ہی مکمل ہونے والے تین مراحل سے ملنے والے اشارے اور بخیہ چار مرحلوں سے اشارے مل رہے وزیراعظم ریون ترڈی کا تلنگانہ کے عوام کی نام ویڈیو پیغام آئین کی روح کو برخرار رکھنے کے لیے ہندوستان اتحاد کو جدائیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی تحفظ کے لیے انتخابات ہیں یہ آئین کی تحفظ کے لیے انتخابات ہیں امبیٹ کر نے ایک عظیم آئین لکھا امبیٹ کر نے ایس سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتوں کو ریزرویشن دیا ہے بی جے پی آئین کو بدلنے کے سازش کر رہی بی جے پی اسے ریزرویشن سے پاک ملک بنانے کی کوشش کر رہی بابا ساہیب hõesnoch کارگارو ایک گوپ پہ راج جانگہ نہیں منہ کندھیان چندنن جرح جند دی یہ راج جانگں دوارا سنکرمینچ سست بی سی مائنارٹی ریزرویشن لوں ویدھیا ودیوگ وپادی اوکا شاہل لوں پل ابنیتی کوساں پریشی چیستو یہ ناڑو ویل اندر گوڑ داکٹر لوں لائر لوں انجنیر لوں گا اس ائپی ایس لوں گا راہ نینچ یہ دیشم یوکک پھرگتی لوں پل باغ سوامل گا ہوں یہ روز بارثی جنتہ پارٹی دیشم لوں نالگو اندل سیٹ لوں سادھین چند دوار بالا موری ونکٹ ایمل سی اور ان ایس یو آئی کے ریاستی صدر نے پیدا پلی پارلمانی کانگریس کے امیدوار گڑم ومشی چنورو کے ایمل ای ویویک تینمار ملنہ سابق ایمل ای اوڈیلو سابق ایمل سی ونکٹراؤ و دیگر موجود تھے یہ دیتے یہ اوکا یوککو لنے پوتھل راجکی ام لے بیٹھتے ویلکی سمسٹی لوں دنوستہی یواتا کوسام کسٹ پڑکال کل کھو تنون دشم پٹی نان نمیل سی جے شیروں یہ روز اتھری دکت چند ویششلو گٹم وامشی کریشنگار کھی یہ دیتے پیتے پیلی ایم بی گا عوکاشم وی ایڈاں جلگیند چیف مینسٹر ریونت رڈی نیے پریانکا گاندھی ہیڈرباد پہنچنے پر بیگم پیٹ ائرپورٹ پر فورت پاک استقبال کیا ایم پی امیدوار باجی رڈی گووردن اور سابق عامل شکیل آمیر کے احیاء آئیشہ فاطمان نے نظم آباد پالیمانی حلقے کے بودھن سلور میڈنڈل کے سالور اور کمن پلی گاؤں میں ایک ریلیو اور ریگلی کارنر میٹنگ میں شرکت کی ذل پریشت کی چیئرمن ویٹل راو اور سابق عامل شکیل آمیر نے انتخابی مہیم چلا اس موقع پر ایم پی امیدوار باجی رڈی گووردن نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے پانچ ماہ قبل اسمبلی الیکشن میں جو چھ زمانت دی تھی وہ چار ہزار پنشن ریدو بندھو پندرہ ہزار نوجوانوں کے لیے الیکٹرک سکوٹرز اور سو بھاگیہ لکشمی کے تحت ہر ایک کے لیے پچیس سو روئے یہ سب اس کی میں کہاں ہے ٹی پی سی سی آرگنائزنگ سیکریٹری شیخ جاوید علی نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ بی جے پی کو ووٹ نہ دالیں کیونکہ بی جے پی کے دور حکومت میں ضروری اشک کی قیمت پڑ گئی ہے کانگریس کی حکومت بنے گی تو غریب عوام سکون سے جی سکیں گے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے اس کی جاوید علی علی بی جی پی پارٹی موڈی جی وانکس تو ریمو دی اینٹھائی ریزرویشن دلگو دیشہ مواہد پارٹی ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر آج تک سلامتی کو محفوظ رکھا ہے مسلمانوں کی سماجی موشی اور سیاسی طور پر حمایت کی جاتی ہے ٹی ڈی بی کا مذہبی معاملات میں مداخلت کا کوئی ریکارڈ نہیں یہی وجہ ہے کہ ریاستی صدر فاروخ شبلی نے بی جی پی کے ساتھ اتحاد کرنے سے قبل عقیتی حقوق کے تحفظ سمیتی نے تلگو دیشن پارٹی کی حمایت کی سی پی آئی کے زلے سیکرٹری اس کے سابر پاشا کے قیادت میں ایم لے کنانینی سامشی وراؤ کی طرقے میں حصہ لینے کے لیے وشنو حریش بمشی رتی شنوین مادھو کنڈا کوشک ببلو نریش سرعیہ کے مزید تیس کمبوں نے اول سیون انکلائن ایریا کے یوتھ بوکاسری کانت کتا گڑم سی پی آئی خانونسازوں کی موجود کی میں ایم لے کنانینی سامشی وراؤ نے زلے دفتر میں تیس دیگر خاندانوں کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت تھی خانونساز جو کتا گڑم حلقے کی ترقی کے لیے کام کر رہے رامنگر ایریا باروے وارڈ سے ایم لے کنانینی سامشی وراؤ سی پی آئی کے زلے سیکرٹری اس کے سابر پاشا اور محمد بابا محمد قیام محمد سلیم اور پچاس دیگر خاندانوں کو تحنیتی طور پر مددو کیا گیا پارٹی گومنسٹ پارٹی چنچولی پلی منڈل سیکرٹری واسی رڈی مرلی کانسلر یوسف نریلا رامی شگڑیہ ناگیش نے اس پروگرام میں شرکت کی اتحاد کے امیدواروں نوجوان لیڈروں کنجرہ پورا مہنائیڈو اور گنڈو شنکر نے ووٹروں کی بڑی تعداد کو راقد کرنے کے لیے آخر دن کی ایک اخترائی مہم چلائی انتخابی مہم کے لیے کم وقت کو بروئی کار لانے کی نیت سے مناخت کی گئی اسرائیلی کو زبردست ریسپونس ملا حلقے کی تلگو خواتین کی صدر گنڈو سواتی شنکر نے کہے کے انڈیو آئی کے میاد کے دوران خواتین کے محبود پوری حد تک کی جائے گی آدیتیا نگر کولنی ارسا والی میں مدہ پرشنہ مورتی نائیڈو ایم پی ٹی سی گوپی منڈل حری کرشنہ اور پرساد کے قیادت میں پراجہ گلم کا حتمہ کیا گیا گرامن منڈل میں کوٹامی کے ایم لے ابارتی گنڈو شنکر کی طرف سے کیے گئے روڈ شو نے لوگوں کا سنامی پیدا کر دیا کرجادا امپولو اور سنگو پورم کے دیہاتوں میں شنکر کا روڈ شو زبردست حجم کے درمیان کامیاب رہا شنکر نے ثابت کر دیا کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں اس کی طاقت عوام ہی ہیں تاکہ ان لوگوں کی آوازیں خاموش ہو جائیں جو نہیں جانتے کہ شنکر کون ہے ممائندہ روزنامہ اعتماد عادل آباد محمد شاہد احمد توقع فریض حج کی ادائی کیلئے اپنی اہلیہ کے حمرہ روانہ ہو رہے ادائی کی حج پر روانہ ہونے کی مسارت میں برحان الدین اوویسی ایڈیٹر انچیف روزنامہ اعتماد نے دفتر روزنامہ اعتماد دار السلام میں گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تحنیت پیش کی اور اعزا سے نوازہ اور ان سے نیک تمنہ کا اظہار کیا دعاوں کی درخواست کی اس موقع پر شیخ منیر ایڈوٹائزنگ مینجر محمد لیاخت عبدالقادر محمد اویس ٹاؤن ریپورٹر اعتماد عادل آباد امیم شریف و دیگر موجود تھے سماجی کارکن علیہ سے شمسی نے ایک ویڈے تقام جاری کرتے ہوئے عوام سے یہ گزارش کی ہے کہ تیرہ مئی کے دن کانگریس پارٹی کو ووٹ دیں اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے اور پلنگانہ میں امن برخرا رکھنے کے لیے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیں اسلام علیہ ورکاتہ دوستو تیرہ مئے کے دن الیکشنز ہے ریاست تلنگانہ میں اور ہماری پڑوسی ریاست آندھا پردیش میں آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے آپ حضرات کے ساتھ آیا ہوں کہ اس مرتبہ اپنے ووٹ کا استعمال کانگریس پارٹی کے حق میں کرے یہ بات ضرور ہے کہ عوام کے اندر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ کانگریس پارٹی نے جو مسلمانوں کے ساتھ منیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا میں اس مرتبہ جب الیکشن میں گھوم کر مختلف ازلہ اور شہر کے مختلف مقامات پر جب ملاقات کیا ہوں تو لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں چار ہزار کروڑ کا بجٹ دینے کا وعدہ کیا گیا لیکن کانگریس پارٹی نے اس مرتبہ نہیں دیا تو میرے بھائی علل حساب بجٹ دیا گیا ہے امید رکھے اپنے چیف منسٹر ریمند ریڈی پر بھروسہ رکھے آپ کو بجٹ پورا ملے گا اس بات کی بھی شکایت کی گئی کہ شادی مبارک میں ہمیشہ جو ملنے والی جو رخم ایک لاکھ سولہ ہزار ہے اس کے ساتھ ایک تولہ سولہ کا دینے چان ہال بیروامی پیپلز کانفرنس کا کنونشن مناخت ہوا ہے اس کنونشن میں پارٹی کے صدر اور بارمولہ پالیمان انیشیف کے امیدبار سجاد غنی لون ڈی ڈی سی چیئرمند بڑگام نظری احمد خان عمران رزا انساری عابد حسین انساری ودیگر لیٹران نے شرکت کی بڑی تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی یہ لوگوں کی عدالت ہوتی ہے ہم بڑی نظامت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن ہاں ہمیں پورا کانفیڈنس ہے انشاءاللہ کہ یہ سیٹ ہم نے جیتی ہوئی ہے لیکن تین سو ستر ہمیشہ تین سو ستر کے ایبروکیشن کے خلاف پی سی رہی ہے ہم پہلی پارٹی ہیں جو سپریم کورٹ گئے حالانکہ میں جیل میں تب تھا لیکن اب یہ ہے کہ واپس کیسے لانا ہے یہ جو تین میمبر یہاں سے جائیں گے کیونکہ اور کوئی کشمیری پارٹی لڈری نہیں علاوہ عزی بھینسہ کے خوش نصیب آزمین حجاج کا خافلہ شہر کے مدرسے مہدل ابرار خان اور جنگر سے حج کے لیے روانہ ہوا جہاں مفتی عبدالغنی خاسمی ذلی صدر جمعیت علماء حافظ سید عبداللطیف مولانا سلمان خاسمی مولانا رافق خاسمی کے علاوہ بھینسہ حج سوسائیٹی ذمہ داران عبدالخدیر عبدالحمید اور آزمین حجاج کے دوست احباب رشتہ داروں مخامی مسلمانوں نے تحنیت پیش کرتے ہوئے تلبیہ کی گونج میں ودا کیا محمد جابر احمد نائب صدر نشین وہ متحدہ ذل عادل آباد مجلسی صدر میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر مجلس بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجاوزہ پالیمانی انتخابات میں حلقہ عادل آباد کانگریسی امیدوار کو متحدہ ذل عادل آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی مکمل تائید رہے گی انہوں نے عوام سے اپیل کیے کہ اپنا قیمتی ووٹ کانگریس کی حق میں استعمال کریں اس معاقب پر فیض اللہ خان ٹاؤن صدر مجلس وہ فلو لیڈر بلدیا محمد آمیر احمد کانسلر وہ یوت صدر مجلس اور محمد عبد الماجی ٹاؤن جنرل سیکرٹری مجلس وہ نمائندہ کانسلر موجود تھے میں محمد جابر احمد بائیسہ چیرمن وہ زلہ مجلس اتحاد المسلمین صدر میں عوام سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ حضب ہدایت صدر محترم حلحاج بیرسٹر صدر دنویسی صاحب کی ہدایت پر اب یہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم لوگ مجلس کے تمام لوگ ہم تائید کر رہے ہیں کانگریس کی ہندوستان کا جو ماحول ابھی بنا رہا ہے اس کو دیکھتے ہو زلیم نے بائیس کروڑ چوہیاسی لاکھ اٹھیاسی ہزار آٹھ سو بارہ روپے ناخت اور انیس کروڑ بینیالیس لاکھ ندیانبے ہزار پانسو چوریت روپے مالیت کا دیگر سامان اور ستائیس ہزار دو سو تیس اشاریہ کیانوے لیٹر شراب زبط اور زبط کی گئی ہے انتخابی زبط اخلاق کا نفاظ جیچ ایم سی کمیشنر رونال روز نے یہ بات کہی انہوں نے بتایا کہ غیر خانونی شراب کے خلاف کریک ڈاؤن کے تحت تین سو اٹھارہ افراد کے خلاف مقدمہ درچ کے گئے اور تین سو چودہ افراد کو گرفتار کیا گیا سکندرباد پارلمنٹ بی آرس پارٹی کے امیدوار پدمرہ اگوڑ کی حمایت میں سابقہ وزیر اور رسانت نگر کے ایمیلے تلہ سانی سنوازی عدف کی قیادت میں ایک زبردست بی آرس کی کارگزار صدر کے ٹی آر نے پیدا پلی کے بی آرس امیدوار کپلا اشور کی حمایت میں چنورو کے سابقہ رکنے سمبلی بالکاس امن کے قیادت میں چنورو خصبے میں مناخضہ عوامی آشروات میٹنگ کے بعد دلید بھائیوں اور بی آرس کارکن انا گندولا پریشانت کے گھر لنچ کیا اسے کے ساتھ ہائی ٹک نیوز کا بننا میں اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ